دیئر سٹوڈنٹس اب ہم اس چپٹر میں باقی کے پورشن میں آرثروپورٹس کے ویریس گروپس کی ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن دیکھیں گے اس لیکچر کے دوران ہم سب فائلم ٹرائی گلو بیٹو مارفا کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم سب فائلم کیلی سیریٹا کو بھی ڈیٹیل میں اس کی ڈسکیشن کو بھی سٹارٹ کریں گے پہلے ہم سب فائلم ٹرائی گلو بیٹو مارفا کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں آپ کو اس ٹرائی گلو بیٹو مارفا کے اوپر اس کے کریکٹرز کے حوالے سے نوٹ لکھنا آنا چاہیے تو یہ جو سب فائلم ہے اس کے جو میمبرز ہیں وہ اب تمام کے تمام ایکسٹنگٹ ہیں لیکن اس کے میمبرز کیمبریان پیریڈ سے لے کر کاربونی فیروس پیریڈ کے ترمیان میں ڈومینٹ لائک فارم تھے اوشنز میں یہ تقریباً 345 ملین یئرز اگو سے اور پیچھے چلے جائیں 600 ملین یئرز تک تو یہ جو گروپ ہے یہ بہت زیادہ ڈومینٹ لائک فارم تھی اوشنز میں لیکن اب یہ تمام ایکسٹنگٹ ہو گئے ہیں یہ سمندر کے اندر ساب سٹیٹس کے اوپر جہاں پر بھی نیچے والی سرفس تھی ان کے اوپر یہ کرولنگ کرتے تھے اور وہاں پر کرول کرتے ہوئے جو انیلیڈز ان کو ملتے ہیں یا جو مولسک ان کو ملتے ہیں یا ڈکینگ آرگینک میٹر ملتا اس پر یہ فیڈ کرتے تھے جو ٹرائلو بائٹ سے ان کی باڈی کی شیپ اوول تھی فلیٹنڈ تھے یعنی اونچے زیادہ نہیں ہائٹ زیادہ نہیں تھی فلیٹ سے تھے لیکن اوول باڈی تھی اور ان کی باڈی کے تین لانگیچیوڈنل ریجنز تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان کا جو نام ہے ٹرائلو بیٹو یعنی تین لوبز رکھنے والے انیملز تھے اب ڈائیگرام سامنے ہیں اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی باڈی میں تین لمبائی کے روخ میں تین لوبز ہوتی ہیں ان کی باڈی جو ہے اس کے علاوہ آگے سے پیچھے کی طرف جاتے ہوئے جب دیکھیں ہم تو باڈی تین ٹیگ میٹا میں ڈیوائیڈڈ تھی جو سب سے اگلا ٹیگما ہے وہ ہیڈ یا سیفیلون کلاتا تھا اور اس کے اوپر ایک پیئر آف انٹینہ اور ایک پیئر آف آئیز موجود تھی دوسرا ٹیگما جو کہ کمپیٹیبلی زیادہ بڑا ہے اور انیمل کی زیادہ تر باڈی کو ہیڈ کے بعد کور کرتا ہے تو یہ جو ہے ٹرنک یا تھوریکس کلاتا ہے اس کے اوپر ان کی اپینڈیجز تھیں جو کہ استعمال ہوتی تھی سویمنگ کے لیے یا واکنگ کے لیے ٹرنک کے بعد آخری جو ٹیگما ہے اس میں بہت سارے جو پوسٹیریر سیگمنٹس اپ دی باڈی تھے وہ مل کر ایک ٹیل یا پائگیڈیم بناتے تھے ٹرنک کی پوری باڈی کے تمام سیگمنٹس اپس میں آرٹیکولیٹیڈ تھے یعنی جوائنٹیڈ تھے جوائنٹس بناتے تھے اور ان جوائنٹس کی وجہ سے ٹرائیل آبائٹ جو ہے یہ رول کر سکتا تھا ایک بال کی شیپ میں جب یہ بال کی شیپ میں رول ہو جاتا تو یہ اس کا بہت بڑا پروٹیکٹیو میکانیزم تھا اس طرح سے یہ اپنی سوفٹ وینڈرل سرفیس جو ہے اوپر سے تو ان کے اوپر ہارڈ کور تھا لیکن نیچے والی سرفیس وینڈرل سرفیس ان کی سوفٹ تھی لیکن جب یہ بال کی شکل میں رول ہو جاتے تھے تو پھر یہ وینڈرل سرفیس کو پروٹیکٹ کر لیتے تھے یہی وجہ ہے کہ اب ہمیں ان کے جو فوسلز ملتے ہیں ان میں زیادہ تر اسی طرح سے رولڈ فارم میں ہی ملے یعنی جب یہ ظاہر ہے یقینی طور پر ان کی جب بھی موت واقعہ ہوئی تو یہ ظاہر ہے کہ ان کو اپنی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ ہم رول ہو جاتے ہیں اور اسی رول حالت میں یہ مرے اور فوسل آئیس ہو گئے یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کے فوسلز زیادہ رول حالت میں ملتے ہیں ٹرائلوبائٹس کی جو اپینڈیجز ہیں ان کے دو لوبز ہیں یہ جو دو لوبز والی اپینڈیجز ہوتی ہیں آرثرپورڈا کی انہیں ہم کہتے ہیں بائی ریموس اپینڈیجز کیونکہ ہر لوب کو ریمی کہتے ہیں تو ایک ریمی ہو تو یونی ریموس ہوتی ہیں اور جب دو لوبز ہوں لیکس کی یا اپینڈیجز کی اینڈ کے اوپر جا کر دو ہی سو میں تقسیم ہو رہی ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بائی ریموس اپینڈیجز ہیں اس میں ایک لوب کا رخ باڈی کی اندر کی طرف تھا اور ایک باہر کی طرف جو انر لوب تھی وہ واکنگ لیک کے طور پر کام کرتی تھی جبکہ جو آؤٹر لوب تھی اس کے اوپر کچھ برانچز سی تھی جنہیں سپائکس یا ٹیتھ کہتے تھے اور یہ جو سپائکس یا ٹیتھ تھیں یہ ان کو استعمال کرتے تھے فر ڈگنگ یا سویمنگ یا پھر بعض میں یہ گیس ایکسچینج کے لیے گلز کے طور پر کام کرتی تھی ڈیر سٹوڈنٹس اب ہم سب فائلم کیلسیریٹا کی بات کرتے ہیں یہ جو سب فائلم کیلسیریٹا ہے اس میں بہت سارے فیملیر انیملز پائی جاتے ہیں جیسے کہ سپائیڈرز ہیں مائٹس ہیں ٹکس ہیں اور کچھ ان سے کم فیملیر انیملز ہیں جیسے کہ ہارس شو کریپس ہیں اور سی سپائیڈرز سب فائلم کیلسیریٹا کے میمبرز کی باڈی میں دو ٹیگ میٹا موجود ہوتے ہیں پہلے ٹیگما کو کہتے ہیں پرو سوما یا سیفلو تھورکس اور دوسرا ٹیگما ہے اپسٹھو سوما ہم پرو سوما اور ارکسٹھو سوما کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو یہ جو ان کا پرو سوما ہے یہ سینسری فیڈنگ اور لوکو موٹر ٹیگما ہے یعنی یہ تین طرح کے رولز ہیں اس کے پاس اسی کے اوپر سینسری سٹکچرز ہیں اسی کے اوپر فیڈنگ سٹکچرز ہیں یعنی انٹیریر اینڈ ماؤت ہے ماؤت کے ماؤت پارس ہیں اور پھر اس کے علاوہ ان کی جو واکنگ لیکز ہیں لوکو موٹری سٹکچرز جو ہیں وہ بھی اسی ٹیگما پر ہیں یہ ٹیگما جو ہے عام طور کے اوپر اس کے اوپر آنکھیں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ جو کیلسریٹا کے ممبرز ہیں ان کے پاس انٹینے نہیں ہوتے ہیں علاقے باقی تمام آرٹ روپورٹ گروپس جو ہیں ان کے پاس انٹینے موجود ہوتے ہیں بے شک ایک پیئر ہو یا دو پیئر ہو لیکن کیلسریٹا کے ممبرز کے پاس انٹینے نہیں ہوتے ہیں پروزوما کے ساتھ پیئرڈ اپینڈیجز اٹیچ ہوتی ہیں یہ جو پیئرڈ اپینڈیجز ہیں ان میں جو پہلا پیئر ہے وہ موڈیفائیڈ ہے اور یہ پینسر لائک یا چلیٹ شکل اختیار کر گیا ہے اور اسے کیلسری کہتے ہیں اسی کی وجہ سے اس فائلم کے ممبرز کو کیلسریٹا کہتے ہیں یہ جو پینسر لائک کیلسری ہیں یہ پینسر کسے کہتے ہیں یہ پلاس کو کہتے ہیں جس کے موں کے آگے دو حصے ہوتے ہیں جو کہ کھلتے اور باندھ ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ کاٹنے کے یا فیڈنگ کے فوڈ پکڑنے کے کام آتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو کیلسری ہیں ان کے یہ بعض دفعہ بعض اینیملز میں سپیشلائزڈ بھی ہیں اور سپیشلائز ہو کر یہ ہالو فینگز کی شکل اختیار کر گئے ہیں ہالو فینگز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زہر کو انجیکٹ کرنے کا کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور فنکشنز کے لیے بھی یہ موڈیفائیڈ ہیں اپیڈیجیز کا جو دوسرا پیئر ہے ان کے پاس اسے پیڈی پیلپ کہتے ہیں یہ پیڈی پیلپ عام طور کے اوپر سینسری ہیں لیکن بعض اینیملز میں ان کو فیڈنگ کے پروسسز میں بھی استعمال کر جاتا ہے بعض میں یہ لوکوموشن کا کام بھی کرتے ہیں اور بعض میں یہ ریپروڈکشن میں ہیلپ کرتے ہیں پیڈی پیلپ کے بعد آگے جو پیئر آف پیڈیجیز آتی ہیں وہ واکنگ لیکس ہیں ان کے مطلب سے یہ واک کرتے ہیں تو پروسوما جو کہ پہلا ٹیگما ہے اس کے بعد دوسرا ٹیگما ان کی باڈی کا جو ہے اپستو سوما آتا ہے اور یہ جو اپستو سوما ہے اس کے اندر ان کے ڈاجسٹیو، ریپروڈکٹیو، ایکسکریٹری اور ریسپریٹری آرگنز موجود ہیں نو ہم سب فائلم کی کلاسفکشن دیکھیں تو یہ جو سب فائلم ہے اس کی تین کلاسز ہیں پہلی کلاس میرو سٹومیٹا دوسری کلاس اریکنیڈا اور تیسری کلاس ٹیکنو گونائیڈا ہے تو ابھی اس لیکچر میں ہم کلاس میرو سٹومیٹا کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے یہ جو کلاس ہے اس کو پھر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے دو سب کلاسز میں پہلی سب کلاس زائفو سورا جس میں ہاتھ شو کریبز آتے ہیں اور دوسری سب کلاس یورپ ٹیریڈا ہے جس میں جائنٹ وارڈر سکورپینز آتے ہیں لیکن یہ جو جتنے بھی جائنٹ وارڈر سکورپینز ہیں یعنی یورپ ٹیریڈا کے میمبرز ہیں یہ تمام ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں یہ کب پائے جاتے تھے تو یہ پرمین پیریڈ سے کیمبرین پیریڈ تک پائے جاتے تھے یعنی کہ آپ سے ٹو ایٹی ملین یارز اگو یہ ایکسٹنکٹ ہو گئے تھے اور وہاں سے پیچھے اگر چلے جائیں چھے سو ملین یارز تک تو یہ ملتے تھے تو چھے سو سے دو سو اسی ملین یارز کے پیریڈ کے درمیان میں یہ رہے جو زائفو سورہ سب کلاس ہے جس میں ہارسو کریپز آتے ہیں یہ اس کے اس وقت چار سپیشیز ایسی ہیں جو کہ زندہ ہیں باقی کی سپیشیز اس کی جتنی بھی تھیں وہ ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں لیکن چار لیونگ پریپیزنٹیوز چار سپیشیز اس کی موجود ہیں ان میں سے ایک سپیشیز جو ہے لیمونس پولیفیمس یہ وائیڈلی ڈسٹیبیوٹیڈ ہے ایٹلانٹک اوشن میں اور گلپ آف میکسیکو میں تو یہ کافی کاملی اس ایریا میں پائی جاتی ہے ہارسو کریپز جو ہیں یہ سینڈی اور مڑی سبسٹیٹ کے اوپر پائے جاتے ہیں اور وہاں پر یہ شکار کرتے ہیں موردہ، اینیلیڈز کا، سمال مولسکس کا اور بہت سارے ادھر انورٹیپریٹس کا تو یہ سکیوینجرز ہیں سکیوینجرز اسے کہتے ہیں جو کہ ڈیڈ باڈیز کو کھاتا ہے ان کی جو باڈی ہے یہ پچھلے ٹو ہنڈر ملین یئرز سے ایس سچ آنچینجڈ ہے یعنی ایولوشن میں جب یہ بنتے ہیں تو اینیملز گروپز میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں ٹو ہنڈر ملین یئرز بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اس عرصے میں جو سپیشیز ہوتی ہے وہ چینج ہو چکی ہوتی ہے اس میں بہت سائی چینجز آ جاتی ہیں لیکن یہ چند اینیمل گروپز ایسے ہیں جن کے اندر تبدیلی نہیں آئی for the last 200 ملین یئرز تو یہ بھی ایک ایسا گروپ ہے ان اینیملز کی جو سیفلو تھورکس والا ریجن ہے یعنی انٹیریئر ریجن ہے اس کے اوپر ایک ہارس شو کی شکل کا کیرہ پیس موجود ہوتا ہے جو کہ سیفلو تھورکس کو کور کرتا ہے اور یہ جو کیرہ پیس ہے یہ ہارڈ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی شیپ کی وجہ سے انٹیریئر اینڈ کے اوپر ہارس شو کی شکل کا ایک ہارڈ سٹکچر موجود ہے تو اسی وجہ سے ان کو ہارڈ شو کریپس کہتے ہیں ان کے جو اپیڈیجیز کا پہلا پیئر اور دوسرا پیئر یعنی کیلیسری اور پیڈی پیلپس ہیں وہ اور اس کے بعد اگلے واکنگ لیکس کے تین پیئرز یہ تمام چیلیٹ ہیں اور یہ یوز ہوتے ہیں واکنگ کے لیے اور فوڈ ہینڈلنگ کے لیے لاسٹ پیئر آف اپینڈیجیز جو ہے وہ چیلیٹ نہیں ہے اور اس کے اوپر لیف لائک پلیٹس ہیں اس کی ڈپس کے اوپر اور یہ یوز ہوتا ہے فر لوکوموشن اینڈ فر ڈگگگ یعنی زمین خودنے کے لیے اور واک کرنے کے لیے ضائفہ سورہ میں یعنی ہارڈ شو کریپس میں جو اپسٹو سوما ہے یعنی body کا جو دوسرا ٹیگما ہے وہ ایک لمبا پورشن ہے انسیگمنٹیڈ ہے اور اسے ہم ٹیلسن کہتے ہیں اپسٹو سوما اپینڈیجیز بھی موجود ہیں یعنی اس پورشن کے اوپر بھی اپینڈیجیز ہیں لیکن یہ والی جو اپینڈیجیز ہیں یہ جینٹل پورز کو کور کرنے کے لیے ہیں یہ واکنگ لیکس نہیں ہیں اور یہ جینٹل اپرکولہ کہلاتی ہے یہ اپسٹو سوما کی جو پہلا پیر ہے وہ تو جینٹل اپرکولہ ہو گیا باقی فائیو پیرز آف اپینڈیجیز مزید ہیں جو کہ موڈیفائیڈ ہیں بوک گلز کی فارم میں اور یہ گیس ایکسچینج کرتے ہیں گیسیز جو ہیں ان کے اندر اس لیے ایکسچینج ہو جاتی ہیں کہ ان میں جو ہے وہ ٹیشوز لیئر کی فارم میں ہیں بوک گلز بناتے ہیں اور ان میں ان لیکس کے اندر بلڈ بہت ہائی پوانٹی میں سرکولیٹ کرتا ہے باہر وارٹر موجود ہوتا ہے چونکہ پانی میں رہتے ہیں تو پانی اور کون کے درمیان میں گیس ایکسچینج ہو جاتا ہے ہارسیو کریگز جو ہیں ان کا جو سرکولیٹری سسٹم ہے وہ اوپر سرکولیٹری سسٹم ہے جیسے تمام آرت روپورٹس کا ہے تو بلڈ سرکولیشن کا جو پیٹرن ہے وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے جو اریکنیٹس کا ہے اور جو کرسٹیشن کا ہے اسی طرح کا بلڈ سرکولیشن پیٹرن ان کا بھی ہے اب ہم دیکھتے ہیں ریپرڈکشن ہاتھ شو کریپز میں کیسے ہوتی ہے تو ہاتھ شو کریپز جو ہیں یہ ڈائیوشیا سے یعنی میل اور فی میل باڈیز علیدہ ہوتی ہیں جب ریپرڈکٹیو پیریٹز آتے ہیں تو میل اور فی میل جو ہیں انٹر ٹائڈل ایریاز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں میل فی میل پر ماؤنٹ کرتا ہے اور اپنے پیٹی بیلپز کی مدد سے اسے گریسپ کر لیتا ہے فی میل جو ہے ایگز لے کرنے کے لیے گڑھے خود لیتی ہے یعنی فی میل ایکسکیویٹ کتی ہے یعنی خودتی ہے کم گہری جو ہے وہ خدائی کرتی ہے سینڈ میں یعنی ریت میں اور پھر ان ڈپریشن کے اندر اپنے انڈے لے کرتی ہے اور میل اس کے اوپر اپنے سپرمز لے کر دیتا ہے اور ان ایکس کو فرٹیلائز کر دیا جاتا ہے فرٹیلائز ایکس کے اوپر سینڈ ڈال دی جاتی ہے یعنی فرٹیلائز ایکس ڈال دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ ڈویلپ ہوتے ہیں ان اٹینڈڈ یہ نہیں بات میں ان کو مدر کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے یہ ان اٹینڈڈ ڈویلپ کر جاتے ہیں انٹو نیو آسپک